علماء علماء سنوں کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارثِ رسول ہے وفا بہت بلند ہے سنوں کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے یہ مسجدوں کا نور ہے یہ قوم کا چراغ ہے رسول کے ہیلارڈلے ہدایتوں کے باغ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام تحفظ دین آفیس انچارچ کے اطلاع کے مطابق مولانا محفوظ رمان فاروقی ممبر آل ایڈنیا مسلم پرسنل لابوٹ سلطنت اممان کے مشہور شہر مسخت و سلالہ کے دورے پر ایک چلہ قیم پذیر رہے جہاں کئی مشہور مساجد جیسے الجامیات القبیر گرینڈ موسک البخاری مسجد مسجد باب السلام معابلہ ساحل مسجد سیب اور مسجد عمر بن خطاب وغیرہ میں تلاوت قرآن و آزان کا شرف ملا بلللذین کفروا فی تکذیب و اللہ من ورائی محیط بل هو قرآن مجیب بل هو قرآن مجیب مجید في لوح محبوب اسم اللہ الرحمن الرحیم انہو یعلم الجہر من القول انہو یعلم الجہر من القول مولانا محفوظ رمان فاروقی خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد رابی حسنی نجوی رحمہ اللہ نے مدرسہ شمس العلوم خاصہ موبیلی میں فرمایا کہ سلطنت امان میں سب سے اہم اور متاثر کن پیغام یہ ملا کہ یہاں کی مسلمان مسلکی تشدد سے پانک ہیں مساجد میں تقریبا ہر مسلک کی لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن کوئی کسی کو اجنبی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے امانی امام کی غیر حاضری میں خارجی یعنی کہ انڈین یا پاکستانی جو نائب امام ہوتے ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا اور نائب مساجد بحث کڈا بنتی ہیں دوسری خاصیت یہ ہے کہ فرائز کے بعد اکثر لوگ سننا تو نوافل ادا کرتے ہیں جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جماعت ہی ہو رہی ہیں اور اگلی صفوں میں سے اگر کوئی ایک دو فرد نکلنا چاہے تو ان کے لئے بھی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کاش ہماری مساجد میں بھی ایسا ماحول بنے مولانا محفوظ رمان فاروقی امیر مرکز علوم شریعہ نے مسقط سے تقریبا بارہ سو کلومٹر دور سلالہ شہر کا بھی دورہ کیا وہاں کی مساجد بے علیشان اور نمازیوں سے بھری ہوئی نظر آئیں یہ ایک تاریخی شہر اور انبیاء اکرام کی سرزمین ہے یہاں حضرت ایوب علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام کی مزارات ہیں جہاں حاضری کا شرف ملا یہاں کئی بیرونی ممالک کے سیاہ ملے کچھ اکابر علماء اور شیوخ سے بھی اچھے ماحول میں گفتگی ہوئی سلالہ ایک ایسی روحانی زمین ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اٹنی کی پہروں کی نشانات اور اس کے قتل کے کچھ آثار آج بھی ایک چٹان پر موجود ہیں اور نمائی نظر آتے ہیں اب یہ قلب شہر ایک تاریخ امارت میں یادگار کی حیثیت سے موجود ہیں سلالہ شہر میں جادوگر سامری جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے کا محل بھی موجود ہے سلالہ امان کا کشمیر ہے آب ہوا بہت بہترین رمجم بارش کوہرے سے ڈھایا ہوا پانی کے طالب اور جھیل کے دلکش مناظر سیاہوں کو اس شہر کی طرف متوجہ کرتے ہیں کھیشتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت مذہبی پابندیوں کے ساتھ قومی و ملی خدمت کا جذبہ بھی رکھتی ہیں مولانا محفوظ ریمان فاروق نے وہاں تجارتی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا الحمدللہ یہاں کافی تجارتی مواقع ہیں اپنے علاقے اور انگباد ناندیڑ پربنی وغیرے کے نوجوان وہاں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے وزارت اللہ قاف کی ذمہ داروں نے چلے سے زائد وقت سیب علاقے کی مسجد میں دعایت تقریب پر اختتام پذیر ہوا شکریہ